سردیوں گرمی کے دنوں میں بھی ساؤدھانی بھرتنے کی سلاح دیتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے گرمی کے دنوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ کیوں اور کیسے بڑھ جاتا ہے اور گرمی کے دنوں میں ہارٹ کے پیشنٹ کو کیا ساؤدھانیاں بھرتنی چاہیے جیسا کہ ابھی حال فلحال میں ہی مہاراشتر بھوشن پورسکار سمارو کا آئوجن نوی ممبئی میں تھا تیز دھوپ میں بیٹنے کی وجہ سے گرمی نے گیارہ لوگوں کی جان لے لی جبکہ یہ 120 کے قریب لوگوں کو ہاؤسپیٹل میں بھرتی ہونا پڑا ان میں سے 300 لوگوں نے ڈی ہائیڈریشن، ہائی بلڈ پریشر اور تھکاوٹ کی بھی شکایت کی اس میں مہاراشتر کا تاپمان 38 ڈگری سلسس تھا کچھ ادینوں میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گرمی جتنی بڑھتی ہے ہارٹ پر اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ بڑھنے لگتا ہے جس پرکار سردیوں میں بلڈ ویسل سکڑنے کے قارن ہارٹ کو بلڈ پمپ کرنے میں کٹھنائی آنے لگتی ہے اسی پرکار گرمیوں میں بھی شریر کا تاپمان زیادہ بڑھ جانے کے قارن بھی ہارٹ کو اپنا کام کرنے میں دکت آنے لگتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ منڈ رہنے لگتا ہے اس لیے دل کے روگیوں کو دھوپ میں ادھک سمیتک رہنے اور ادھک کام کرنے سے بچنا چاہیے اس موسم میں ادھک شارری کام سے تھکاور ہیٹ سٹوک، دی ہائیڈریشن کی سمسیہ ہو سکتی ہے تیز گرمی میں بزرگ بلڈ پریشر کے مریض ہارٹ پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، کڈنی پیشنٹ، پرگننٹ مہیلہ اور ڈائیپٹیز پیشنٹ زیادہ پرباویت ہوتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق موسم کا تاپمان جتنا گرم ہوتا ہے آپ کے شریر کو تاپمان سامانے بنایا رکھنے کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن لوگوں کو پہلے سے ہی ہارٹ سے جڑی کسی پرکار کی سمسیہ ہے انہیں زیادہ ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے تو آئیے اب ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچنے کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا سب سے ضروری ہے تو سب سے پہلے جیسا کی سب کہتے ہیں زیادہ گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نہ نکلے اس کے ساتھ ہی کمرے کا تاپمان تھنڈا رکھنے کی کوشش کریں شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دے شریر کو تھنڈا رکھنے والے خادے اور پے پدارتوں کا سیون کرتے رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سمیہ سمیہ پر بلڈ پریشر کی جانچ کراتے رہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارٹ سے جوڑی کسی پرکار کی کوئی سمسیہ ہو رہی ہے تو جل سے جل ڈاکٹر سے سمپرک کر لیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہولیسٹرول یا ڈائیبیٹیز سے جوڑی سمسیہ ہیں انہیں بھی ڈاکٹر سے ایک بار اس بارے میں بات کر لینی چاہیے اب ہم لوگ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یدی کسی کو گرمی یا دھوپ لگی ہے تو ترنت کیا اپنانا چاہیے جس وقتی کو لو یا دھوپ لگی ہے اسے دھوپ میں نہ جانے دیں شریر کو تھنڈک پہنچانے کے لیے کولر یا پنکھے میں بٹھائیں اس کے ساتھ ہی ساتھ تھنڈے پانی سے نہ لائیں سر پر آئیس پیک یا کپڑے کو تھنڈے پانی سے گھیلا کر کے رکھیں اگر ان اپائیوں کے بعد بھی شریر کا ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا ہے تو ترنت کسی ڈاکٹر سے سمپرک کریں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہاراشتھ کا کیس ہیٹ سٹوک کا نہیں بلکہ ہیٹ ایک جوششن کا ہے اب یہاں سوال اٹھتا ہے کیا دونوں ایک ہے یا الگ تو بتا دے کہ ہیٹ سٹوک یا سن سٹوک کو آم بھاشا میں لو لگنا کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب شریر اپنے تاپمان کو کنٹرول نہیں کر پاتا اس میں شریر کا تاپمان تیجی سے بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا جبکہ ہیٹ ایک جوششن کا سیدھا مطلب ہے شریر سے پانی اور نمک دونوں کا پسینے سے نکلتے جانا سرال بھاشا میں کہے تو اس سیچوشن میں شریر سے کافی پسینہ نکل جاتا ہے یہ سیریس پرابلم ہے اس میں ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہیٹ سٹوک اور ہیٹ ایک جوششن میں ڈیفرنس پتہ لگانے کے بعد اب یہ بات کلیر ہوتی دکھ رہی ہے کہ مہاراشتھ کا کیس ہیٹ سٹوک کا نہیں ہیٹ ایک جوششن کا ہی ہے موسیقی